ہلو ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے سو جی کا کیک بہت ہی زیادہ اچھا بنے گا سوفٹ اور سپنجی یہ کیک بن کر تیار ہوگا اس کیک میں ہم نہ بٹر یوز کریں گے نہ ہی تیل وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کریں گے صرف سو جی سے ہمیں کیک بنا کر تیار کریں گے اور اس کیک کو ہم کڑھائی میں بنائیں گے جب بھی آپ کے بچوں کا یا پھر آپ کا کیک کھانے کا من ہو تو جھٹ پر سے آپ یہ کیک بنائیے اور کھائیے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور سے دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ایسی ہی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے میں نے آدھا کٹوری چینی لیا ہے تو اسی کٹوری سے ہم سارا کیک بنا کر تیار کریں گے یہی میزرمنٹ رکھیں گے آپ کوئی بھی کپ لے لیجیے یا پھر میری طرح کٹوری سیٹ کر لیجیے اس تینی میں میں نے ڈالا ہے ایک کٹوری دودھ اور اب میں اس میں اور بھی اچھا فلیور دینے کے لیے اس میں دو چھوٹا چمس کوکو پاوڈر چوکلیٹ پاوڈر ایڈ کروں گی یہ بلکل اوپسنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجیے نہیں تو آپ اس کو سکیپ کر سکتے ہو لیکن بچوں کو چوکلیٹ بہت زیادہ پسند آتا ہے تو میں نے اس میں دو چھوٹا چمس ڈال دیا ہے آپ اسے سیمپل سوڈی سے بھی بنا سکتے ہو اس سے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی کیک بن کر تیار ہوگا اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو دودھ ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے گرم دودھ میں ہی چینی اچھے سے پنگھل جائے گی اور جو کوکو پاوڈر ڈالا ہے وہ بھی اچھے سے پنگھل جائے گا دودھ بہت زیادہ تھنڈا یا پھر نورمل نہیں ہونا چاہیے گرم دودھ ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں چینی اچھے سے پنگھل گئی ہے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سوڈی تو میں نے ایک کٹوری دودھ لیا تھا اس میں ایک کٹوری سوڈی ڈالیں گے سوڈی آپ کو ایک دم باریک والی لینی ہے موٹی والی سوڈی نہیں لینی ہے اگر آپ کے پاس موٹی والی سوڈی ہے تو اس کو آپ ایک بار مکسر گرائنڈر میں پیس لیجیے باریک کر لینا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے سوڈی کو دیکھیں دودھ میں اچھے سے مکس کرنا ہے ایک کٹوری سوڈی میں ایک کٹوری دودھ ڈال دیجئے اور آدھا کٹوری چینی پرفیکٹ میزرمنٹ ہے بہت ہی اچھا کیک بنے گا اب ہم اس سوڈی کو ڈک کر رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکی جو دودھ ہے وہ سارا دودھ سوڈی ایبزوب کر لے اچھے سے پھول جائے تب تک ہم کیک ٹین تیار کر لیں گے کیک آپ کسی بھی ٹین میں بنا سکتے ہو میں نے یہ سٹیل کا لیا ہے آپ چاہے تو سیلوک کا یا پھر آپ کے پاس کیک ٹین ہے وہ لے لیجی لیکن کیا ہوتا نا کہ سب کے پاس کیک ٹین نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں میں نے ایک اس طرح کا بڑا سا یہ برتن لے لیا ہے آپ کوئی بھی کٹورا سیٹ کر لیجی اسی سے یہ کیک بن جائے گا کسی بھی برتن میں بنا لیجی یہ کیک بن جائے گا اس میں تھوڑا سا تیل لگا دیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیجی نہیں تو میرے جیسے کام کریے ایک چھوٹا چمس میدہ لیجی اور تھوڑا سا اس میں اس طرح سے فیلا دیجی چاروں طرف اس کی ایک پتلی سی لیر بنا دیجی یہ ہمارا بٹر پیپر بن کر تیار ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کو فیلا دیجی جو ایکسٹرا میدہ ہے وہ نکال دیجی اور یہ ہمارا کیکٹین بھی تیار ہے اب ہم ایک کام اور کریں گے ہم یہ کیک کڑائی میں بنا کر تیار کریں گے تو کڑائی کو ہمیں پہلے فری ہیٹ گرم کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی میں نے ایک کٹوری لی ہے یہ تھوڑی سی اوٹھی ہوئی کٹوری ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے تو وہ سٹینڈ اس میں رکھ دیجی لیکن میں نے یہ کٹوری لی لی ہے کیونکہ اس طرح کی کٹوری سب کے گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے اس کو ہم ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گرم ہو جائے گیس کی فلم کو ہائی کر دینا ہے ہائی فلم پر اس کو گرم ہونی دیجئے اور ادھر دیکھیں جو سوجی ہے وہ اچھے سے فول گئی ہے سوجی نے سارا دودھ ایبجورب کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے پرفیکٹ میزرمنٹ کے ساتھ یہ کیک بنے گا اس کو ایک بار میکس کر لیں گے اب کیک ہمارا سوپٹ اور سپنجی بنے اس کے لیے میں اس میں ڈالوں گی اینو تو اینو آپ کو لینا ہے لیمن والا کوکو والا مت لے لیجی نہیں تو آپ کے کیک میں کوکو والا فلیور آئے گا ایک پیکٹ یہ اینو ڈال دیں گے اسی سے بہت ہی اچھا کیک بن کر تیار ہو جائے گا اب آپ کو لگے گا کہ ایک پیکٹ اینو ڈال دیا تو اینو کا فلیور آئے گا بلکل بھی نہیں آئے گا ایک پیکٹ اینو تو سو جی میں آپ کو وزن سے بتاؤں تو دو سو گرام کے آسپا سو جی تھی دو سو گرام سو جی میں ایک پیکٹ اینو کافی رہتا ہے بلکل بھی زیادہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اینو کا فلیور آئے گا کیک میں یہ صرف کیک کو فلانے کا کام کرے گی اینو اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو اور اب ہمیں اس کو زیادہ ریشٹ نہیں دینا ہے تورنت ہی ہمیں اس ٹین میں ڈال دینا ہے جو ہم نے ٹین تیار کر کے رکھا تھا آپ یہ کیکٹین پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیجی جیسے میں نے کیا ہے اور اب ہم اس میں یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا فول گیا ہے یہ بہت ہی اچھے سے کیک کو جتنا فول نہ ہوتا ہے وہ یہیں پر فول جائے گا یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس میں بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو لیکن مجھے اینو والا زیادہ ایزی لگتا ہے سب کے گھر میں آسانی سے اینو مل بھی جاتا ہے تو اینو کا یوز کریے کیک بہت ہی اچھا بنے گا اس کے اوپر آپ ڈرائی فروٹس اپنے حساب سے لگا سکتے ہو یا پھر سیمپل بھی رکھ سکتے ہو میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا پیستہ لگایا ہے آپ چاہیں تو کاجو بادام بھی لگا سکتے ہو اور ادھر ہماری جو کڑائی ہے وہ اچھے سے گرم ہو گئی ہے گیس کی فلم کو ہمیں لو پر کر دینا ہے اور اب ہم اس میں یہ کیکٹین رکھ دیں گے آسانی سے رکھ دیجئے بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے اور رکھ کر کے اس کو ڈککن لگا کر کے ہمیں اس کو پکانا ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے گھڑی دیکھ کر 25 منٹ کے لیے پکا لیجئے 25 منٹ میں یہ کیک جو ہے بہت ہی اچھے سے پک جائے گا لیکن آپ کو اسے 25 منٹ تک بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے صرف دور سے ہی دیکھتے رہیے کیسے ہمارا جو کیک ہے وہ بند رہا ہے بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے اس کو نہ ہی ڈککن اٹا کر دیکھیں گے اس کی جو ہیٹ ہے وہ بند ہی رہنے دینی ہمیں 25 منٹ تک اور یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر 25 منٹ کے لیے پکایا ہے بہت ہی اچھے سے پک گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر بھی آیا ہے ایک دن سپونجی یہ کیک بن کر تیار ہوا ہے آپ اس کو ایک بار چیک کر لیجئے اب آپ کو چیک کیسے کرنا ہے ایک ٹوٹ پیک لیجئے اور اس کے بیچ میں ڈال کر کے اس طرح سے دیکھ لیجئے ٹوٹ پیک ایک دم کلین آئے گی یا پھر آپ اس کو چاکو سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلین آیا ہے کیک ہمارا اندر تک اچھے سے پک چکا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو نکال لیں گے اچھے سے نکال لیجئے بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی کوئی بھی جالی کے اوپر رکھتیجئے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں ہم اس کو نکالیں گے ٹھنڈا ہوتے یہ جو کنارے ہیں اپنے آپ ہی الگ ہو جائیں گے اور اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں دیکھیں اس طرح سے نکال لیجئے آسانی سے نکل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کیک کتنا سوفٹ ایک دم سپنجی بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی اچھا کیک بنتا ہے گھر کی ہی چیزوں سے بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ ضرور سے یہ کیک بنائیے اور بچوں کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے چوکلیٹ فلیور کا کیک لیکن کوکو پاوڈر اس میں بلکل اوپسنل ہے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہو نہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو اور یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ بنا ہے آپ یہ کیک ضرور سے ٹرائے کیجئے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بولیے اس سے میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ کو یہ کیک ضرور سے بنانا ہے اور مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے مجھے کنٹ